بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام پر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو کسی چیز کا ایک مرتبہ ہی ذکر فرما دے تو وہ اٹل ہے تین مرتبہ ایک ہی لفظ کو کے ساتھ ذکر کرنا کسی چیز کا وہ کس قدر اہم چیز ہوگی کہ رب تعالیٰ تین مرتبہ ایک ہی صورت میں ذکر کر رہا ہے لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی خاص رات ہے جس کے لئے رب تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں تین مرتبہ اس نام کو مخاطف فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب و بیائب کو اس قدر والی رات کے اندر نازل کیا وما ادراکو ما لیلت القدر اور تم کو کیا ادراک ہے تم کیا جانتے ہو تم کو کیا معلوم ہے کہ یہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر یہ قدر والی رات خیر من الف شہر یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام گزشتہ قوموں کے ایک صاحب جن کا نام کچھ روایات میں حضرت شمون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتا ہے نبی کریم علیہ السلام ان کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ ان کی عمر مبارک اتنی کم و بیش ایک ہزار برس کے برابر یہ تقریباً چوراسی سال بنتے تراسی سال اور کچھ ماہ بنتے کم و بیش چوراسی برس برس کی عمر تک انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ ہر دن روزہ رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر کرتے اور جہاد کرتے اور ساری ساری رات عبادت کیا کرتے صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو اتنی عمرے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم وہ سعادت کس طرح سے حاصل کر سکیں گے یا ثواب میں ان پر کس طرح سے غلبہ حاصل کر سکیں گے رب تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی فرمایا کہ خیر من الفی شہر یہ ایک رات شب قدر کی ایک رات تم تاعت بے ریا اخلاص کے ساتھ امان کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرو رب کو یاد کرو اس سے استغفار کرو گریہ کرو ذاری کرو رب کا ذکر کرو رب کے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عجر دے گا فرمایا ان کی ایک ہزار سال کی عبادت ایک طرف رہے گی اور اے حضور کریم علیہ السلام کے غلام تیری اس شب قدر میں کی ہوئی رات کی عبادت ان کی اس ساری عبادت پر غالب آ جائے گی فرمایا تنزل الملائکت وروہ فیہ بیذن ربہم اس رات میں فرشتے اپنے رب کے عمر سے حکم سے نازل ہوتے ہیں من کل عمر سلام ہی حتہ مطلع الفجر اور پھر وہ کیا کام کرتے ہیں وہ سلامتی لے کر آتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے یہاں پر زمین پر نازل ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہ زمین پر گشت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہاظر ہوتے ہیں رب پوچھتا ہے حالانکہ اس کے علم میں ہے لیکن ہماری تعلیم اور رحمت کے لئے ارشاد فرمایا رب پوچھتا ہے اے فرشتو میرے بندے کیا کر رہے تھے کہا یا اللہ کچھ بندے جنت طلب کر رہے تھے فرمایا کس کے لئے فرمایا یا اللہ تیری محبت میں فرمایا تم گواہ ہو جاؤ ہم نے ان کو جنت ادا کر دی میرے بندے کیا کر رہے تھے یا اللہ کچھ بندے جہنم سے ازادی چاہتے تھے فرمایا کیوں یا اللہ اس لئے کہ وہ تیرے خوف سے ڈرے ہوئے تھے فرمایا گواہ ہو جاؤ ہم نے ان کو جہنم سے ازاد کر دیا میرے بندے کیا کر رہے تھے یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر کر دے فرشت و گواہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان تمام کی مغفرت فرما دی ہے یہ وہ قدر والی رات ہے اور اس رات میں حضرت روح الامین آپ کا ذکر بھی آیت میں آیا روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام بھی اس زمین پر جو اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ کے حکم کو مطابق تشریف لاتے ہیں گشت فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ملائکہ کو اس رات میں نازل کرتا ہے اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں یہ ثبوت کے ساتھ موجود ہے رب تعالیٰ عرش دنیا پر اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے شیاں اور ندا دیتا ہے ہے کوئی اس رات مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ بھئے اس کو معاف کر دوں ہے کوئی جنت مانگنے والا کہ جنت عطا کر دوں ہے کوئی رحمت مانگنے والا کہ رحمت دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا گویا اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھائیں کسے کوئی رہ روئے منزل ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اپنے رب کو رازی کرنے اور کسرت کے ساتھ استغفار پڑھنے اور درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی ذات با کمال و با جمال پر پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے